بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی سیمپل سٹپ میں میری فیوریٹ چوکو بار آئس کریم اور اسے بنانے کے لئے سب سے اچھی بات پتا کیا ہے نہ تو اس میں کنڈیسک ملچائی کا اور نہ ہی کریم تو چلیے میری فیوریٹ چوکو بار آئس کریم کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس سپر ایزی چوکو بار آئس کریم کو بنانے کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آدھا کلو دودھ لے لیا کپس میں کریں تو دو کپ ہے یہ اور یہاں پہ میں ویڈیو کو شوٹ کرنا بھول گی تو تو میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ون فورت کپ ملک پاوڈر اور تین سے چار چمچ جو ہیں میں نے اس میں چینی کے ڈال دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تھنڈے دودھ میں یہ دونوں چیزیں اس میںڈالکے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ون فورت کپ دودھ لے لیا دودھ لی گیا روم ٹیمپرائچر پر اور میں ساتھ ہی میں اسیں ڈالوا ہی 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے کون سٹارچ لے لیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دودھ جو ہے وہ میں نے پکنے کے لیے ل Corporation تو یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پکتے ہوئے دودھ میں اس کو ساتھ ہی وسک کرتے ہوئے ہم ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں پہلے اس کو ہم ہی لائے لیتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو مکچر بنایا ہے کون فلار کا وہ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں بلکل بھی نہیں بنیں آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو یہاں دیکھیں اس کی جو ہے کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کوٹنگ کنسسٹنسی اس کی ہونی چاہیے تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اچھے سے یہاں پہ میں اس کو تھنڈا کر رہی ہوں تھنڈا کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں 3 سے 4 ڈروپ جو ہے میں وینل ایسنس کے ڈال رہی ہوں اس کے اچھے سے فلیور کے لیے اور اچھی سی خوشبو کے لیے بہت ہی بلکل ہی جیسے بازار سے ہمیں ملتی ہے بلکل وہی ٹیسٹ اس کا بن جاتا ہے تو اب میں نے اس کو تھنڈا کر لیا میں اس کو مولڈ میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی بازار سے مولڈ مل جاتے ہیں چوکبار والے اب میں ایلیمونیم فوائل سے اس کو اچھے سے کبر کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کسی ڈبے میں بھی آپ جمع سکتے ہیں یہ بیسیک وینیلا آئیس کریم بن چکی ہے اور اس کو ایزیٹیز بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایلیمونیم فوائل کے بعد اس کے اوپر ایک نائف کی مدد سے تھوڑ سے میں کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ میں وڈن سٹک کی آرہی ہوں آئیس کریم والی تاکہ بلکل لک جو ہے وہ چوکبار والی آئے اس کی جو آپ چاہیں تو اس کے جو ہوتے اوپر والے ڈھکن وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو دوسری سائیڈ پہ اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہم نے چوکلیٹ کی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جو ہے دو سو گرام کی قریب میرے پاس یہ چوکلیٹ ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھاک چوکلیٹ ہے یہ تو اس کو دبل بوائلنگ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں میں اس کو میلٹ کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کو میلٹ کریں تو یہ بلکل جو ہے فلوائنگ کسسٹینسی میں یہ نہیں آتی تو اس کے لئے ہمیں یا تو بٹر یوز کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کوکونٹ اوائل تو میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کوکونٹ اوائل کا یوز کروں گی آپ کے پاس اگر بٹر ہوتا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کوکونٹ جو تھا میرے پاس یہاں پہ یہ جمع ہوا ہے یہ بٹر نہیں ہے کوکونٹ اوائل ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے تو اس کو اب اچھے سے مکس کریں گے اور چوکلٹ کو بھی اچھے سے ملٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھی سی گلو آ جاتی ہے بہت ہی اچھی سی شائن آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو جو ہے میں نے یہاں سے مولٹ کو نکھا لیا اور اس کو اس طرح سے کچھ سیکنڈ کے لئے پانی میں رکھیں گی نورمل پانی میں تو اب اس کے اوپر سے فوائل یہ اتار لیتے ہیں اور وہ چوکلٹ جو میں نے ملٹ کی ہے اس کو نیم گرم جب ہوگی تو ہم اس گلاس میں اس کو ڈال لیں گے جس میں ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ نکال رہی ہوں اور آپ دیکھ لیں میں نے پلیٹ پر جو ہے وہ ایک پیپر جو ہے شوپر پیپر میں نے اس طریقے سے لگایا ہوئے تاکہ میں اس کو جب تک کہ ہم اس کو کوٹ کریں گے تب تک یہ پگلے نہیں میں اس طریقے در اس کو فریج میں رکھوں گی تاکہ اچھے سے یہ تھنڈی ہو جائے اور جو چوکلیٹ کی کوٹنگ ہے وہ اس پر اچھے سے ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسی پلیٹ کو اب دوبارہ نکالا اور اس طریقے سے میں کوٹ کر رہی ہوں اور یاد رہے کہ جو چوکلیٹ آپ نے جب اس کو کوٹ کرنا ہے تو وہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے اگر آپ نے ہلکی سی بھی گرم چوکلیٹ میں اس کو ڈالا تو یہ کوٹ نہیں ہوگی تو اس بات کا آپ خیال رکھئے گا مجھے کہ آج کی یہ چوکو بارہ اسکرین بیریس پر آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ